آرمی چیف بننا کا معاملہ آرہا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قسمیں کھائی سب چیزیں کی مافیاں مانگی اور کہا کہ مجھے آرمی چیف لگا دیں جی بلو انہوں نے کہا جی میرے میرے سر پر آتھ رکھیں یہ ہے وہ ہے اس قسم کی انہوں نے باتیں کی لیکن ایٹ 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 ون ٹائن ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ آخری جو چار پائن دن آرمی چیف کو بھائیوہ صاحب کو خیر تو ان کی ایکسیپٹنس ریلیونٹ تو نہیں تھی بٹ وی وانٹڈ کے ایبری بڑی شوڈ بی آن بورڈ اس سارے ڈیسیئن میں ڈیسیئن تو پرائی میسٹر کا تھا اور لیکن ریزیسٹنس جو ہے آخری لمحے تک دونوں دماد کی اور سسر کی آخری لمحے تک میں آن 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 آخری لمحے تک یعنی اپوائنمنٹ کے چند مشکل سے چوبیس گھنٹے پہلے جو ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں یہ انہوں نے اتنی آپشنز دیں گے وہ بھی کسی وقت کریں گے بات اس لیے جنرل باجوہ جنرل باجوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے پہلے تک ریزیسٹ کر رہے تھے آپشنز دے رہے تھے جنرل فیض عمید اپنے لیے کیمپین کر رہے تھے یہ سب ہو رہا تھا یہ سب ہو رہا تھا جنی جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو آخری تین چار دن میں ابینڈن کر کیا ہوا تھا وہ وہ اور نام جو ہے وہ فلوٹ انہوں نے کیا ہوا تھا جنرل فیض کا نہیں کیا تھا انہوں نے خود کہا مجھے کہا انہوں نے کہا چلے چلے جنرل فیض کو چھوڑیں تو لیکن آپ بھی اپنی زید چھوڑیں اور فلاں بننے کو کر رہا تھا تو میں نے کہا جی یہ یہ ڈسکریشن جو ہے شباز شریف کی ہے میری ڈسکریشن نہیں ہے میں تو ایک مسینجر ہوں جو روزانہ جو ہے ہیلی کارپر میں بیٹھ کے آپ کی گھرہ آجاتا ہوں کیونکہ ان دنوں ٹی ایل پی کا دھرنا تھا تو میں بائی روڈ نہیں آسکتا میں تھا میرے ساتھ ملک احمد خان صاحب سپیکر جو ہیں اس وقت پنجاب اسیمبلی کے وہ میرے ساتھ ہوتے تھے میرے لیے میرے گواہ بھی ہیں اور میرا خیال ہے وہ ایک ایک ایم پیکٹیبل انٹیگریٹی وہ چیزوں کو جو ہے انڈوز بھی کریں گے لیکن جنرل اجازم جس صاحب سے ساتھ جو ہے میری ملاقع جو ہے وہ کیونکہ میرا ان کا ذاتی تعلق جو ہے روز بیک ٹو نائنٹین سیمٹی ٹو تیٹس ای لانگ ٹائم جنرل باجوا کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ وہ ایک اور توسیح آپ لوگوں سے بھی چاہتے تھے پھر وہ جنرل فیض حمید کا کہہ رہے تھے کہ ان کو آرمی چیف بنا دیں مگر آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ موجود آرمی چیف یعنی جنرل آسیم منیر کو نہ بنایں آپ لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں میں بھی جنرل فیض حمید سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں کسی اور کو بنا دیں جی جی بالکل بالکل آپ جو آپ نے بالکل صحیح سمجھا جو میں نے کہا میں تھوڑا سا تھوڑا سا چاہتے ہیں محتاط ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آلٹیمیٹلی میں لاؤں گا ان سب چیزوں کو لاؤں گا میں کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ ان کتنے شیلو ہیں کتنے شیلو ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے جو ہے اور کتنی آپشنز دیں گئی ہیں وہ ساری آپشنز جو ہیں میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی ہیں اور پھر ہماری صفوں سے ایک بندہ بھی انہوں نے ریکروٹ کیا ہماری صفوں سے جو آپشنز لے کے خبے سجے جو ہے لے کے پھر تار آگئیے اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں آپ بھی جانتے ہیں ان کو ساری دنیا جانتے ہیں میں نام ہی لینے چاہتا ہے میرا ان کے ساتھ ایک زندگی بھر کا تعلق ہے خواہ صاحب لے دیں نام گون ہے وہ نہیں رہنے دیں میں ٹیلی فون پر بیسے آپ بہت آدھوں پروگرام پر رہنے بڑے لوگوں کو انہوں نے ریکروٹ کیا میاں نواز شریف کو انفلنس کرنے کے لیے اور کواٹرس کو انفلنس کرنے کے یہ لے لیں یہ لے لیں اسلام کر لیں اسلام کر لیں آپ دیکھیں میں میں آپ کو باتیں بتاؤں تو بھر یو بی ڈس میڈ کے لوگ بڑے لوگ جو ہیں یہ جو ہیں ان کے سب سب کے جو ہے پاؤں جو ہے نا یہ ان لوگوں کے جن کے آپ نام لے رہے ہیں میں نام لے رہا ہوں یہ ریت کے پاؤں ہیں ان کے تو یہ یہ ان کی کوئی کہتے ہیں نا جسے عوضوں کے اوپر جو ہے ضروری نہیں کہ بڑے لوگ ہی فائز ہوں عوضوں کے اوپر جو ہے بڑے بڑے کمپرمائز لوگ بھی فائز ہو جاتے ہیں اور میں بلکو فرنکلی آپ کو کہنا